موسیقی بےہتر رہ سمائی ہوتی ہے مہلہ ناکہ سادھوں کے دنیا اور کرنے پڑتے ہیں یہ پڑے کام نمسکار دوستوں سواگت ہے ہمارے یوٹیوب ٹینل ایس کا نیوز نائن کی اس نئی ویڈیو میں دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کی کسی بھی مہلہ کو ناکہ سادھوں بننے سے پہلے کن پریشتیوں سے گجرنا پڑتا ہے اور کون کون سے کام کرنے پڑتے ہیں تطہ ان کی رہ سمائی دنیا کیا ہوتی ہے یہ سب ہی جانکاری لینے کے لیے دوستوں ویڈیو میں لاسک بنے رہیے گا اور ایسی ہی تمام ویڈیوز پاتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تو دوستوں چلیے بینہ کسی دیری کے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں مہلہ ناکہ سادھوں سے جڑے کچھ مہتپونڈ رہس اور دیکھتے ہیں مہلہ ناکہ سادھوں کی رہش دنیا کے بارے میں دوستوں ناکہ سادھوں کے بارے میں آپ نے کئی باتیں سنی ہوں گی لیکن کیا آپ مہلہ ناکہ سادھوں کے بارے میں یہ رہش سنا ہے دوستوں جیسے ناکہ سادھوں ہوتے ہیں ویسے ہی مہلہ ناکہ سادھوں بھی ہوتی ہیں یہ پورس ناکہ سادھوں کے طرح ہمالے کی گفاؤں میں رہتی ہیں دوستوں آج ہم آپ کو مہلہ ناکہ سادھوں سے جڑے دس روچک تتھیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں دوستوں پہلے تفر کی بات کریں تو کسی بھی محلہ کو ناگا سادو بننے کے لئے کم سے کم 10 ورس کا برحمتر کا پونھ روپ سے پالن کرنا جروری ہوتا ہے دوستوں دوسرے رہس کی بات کریں تو 10 ورس تک پونھ برحمتر کا پالن کرنے کے بعد ہی اس بات کا نرانے لیا جاتا ہے بنایا جا سکتا ہے دوستوں تیسرے رہس کی بات کریں تو اس بات کا نرانے محلہ ناگا سادو کی گروہ کرتی ہیں اس کے بعد ہی آگے کے سارے کام کیا جاتے ہیں دوستوں چوتھے رہش کی بات کریں تو محلہ ناغہ سادو بننے کے لیے منڈن میں کیا جاتا ہے اس کے علامہ اس کی پوری سامنہ تحسنشت کرنے کے لیے اسے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے کہ وہاں اپنے پریوار اور سماج دور ہو چکی ہے اور وہاں اب کسی بھی بات کا مہم آیا نہیں رکھتی ہے دوستوں پانچوے رہش کی بات کریں تو محلہ اور پورس ناغہ سادووں میں کیول ایک انتر ہوتا ہے محلہ ناغہ سادووں کو پیلے کپڑے سے خود کو ڈھکنے کے لیے بنایا جاتا ہے اسے نگن اسنان کی انمت نہیں ہوتی ہے اور اس لئے انہیں بشنان کرتے سمجھ بھی اس پہلے کپڑے کا اپیوکرنا پڑتا ہے دوستوں چھتمے رہش کی بات کریں تو محلہ ناغہ سادو بننے سے پہلے خود کا پنددان اور ترپن کرنا پڑتا ہے ساتھویں رہش کی بات کریں دوستوں تو محلہ کو ناغہ سادو بننے سے پہلے اسے کسی اکھاڑے سے مہلا سنیاز کی دشتہ لینی پڑتی ہے اکھاڑے کے آشچر بہت سارے ہوتے ہیں اور اکھاڑے کے جو آچارے مہا منڈیشور ہوتے ہیں ان سے دشتہ لینی پڑتی ہے دوستو آٹھوے رہش کی بات کریں تو مہلا ناغہ سادو پورا دن بھاگوان کا جب کرتی رہتی ہیں صبح برحم مہورت میں اٹھنا ہوتا ہے اس کے بعد نت کرموں کے بعد سیوکا جب کرتی ہیں اور دوپہر میں بھوجن کرتی ہیں اور پھر سے سیوکا جب کرتی رہتی ہیں دوستو نوے رہش کی بات کریں تو مہلا ناغہ سادو ماتھے پر تلک اور صرف ایک چولہ دھارن کرتی ہیں عام طور پر یہ چولہ بھاگوان رنگ یا سفید رنگ کا ہوتا ہے دوستو دسوے رہش کی بات کریں تو کمہ میں ناغہ سادووں کے ساتھی مہلا ناغہ سادو بھی شاہی اسنان کرتی ہیں اکھاڑے میں انہیں پورا سمان دیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی مہلا ناغہ سادویں سے کچھ مہت پونڈ رہش سے آپ کو یہ رہش کیسی لگی اور آپ مہلا ناغہ سادو کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اپنی مہت پونڈ رہے ہیں ہمیں نیچے کمنٹ سکسن میں جرور بتائیے گا اور ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کرنا شیئر کرنا بلکل مت بولیے گا دوستو آج کی اپ ڈیٹ میں بس اتنا ہی ملتے ہیں نیشٹ اپ ڈیٹ سے ساتھ اب تک کیلئے نمشکار موسیقی